اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی سے متعلق ایک اہم عدیفہ لے کر اسلام کی عدالت میں آیا ہوں آئیے دیکھتے ہیں صاحب کی باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں صاحب اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے اگر آپ متعلقہ ہیں یا بیوہ ہیں تو شادی کے لیے یہ عمل کریں نماز فجر کے بعد درود ابراہیمی گیارہ بار اور آل امران کی پہلی تین آیت تین سو انیس بار نماز زہر کے بعد یا فاتحہ پانسو بار اور عشاء کی نماز کے بعد ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین ستر بار اور عمل سے پہلے اپنا استعمال کیا ہوا ایک عدد کپڑا کسی گریب کو ضرور دے دیں آپ کی شادی ہو جائے گی ناظرین آئیے ہم صاحب کی باتوں کو جانستے اور پڑھتالتے ہیں ناظرین ہم جانتے ہیں کہ شادی ایک تقدیری معاملہ ہے کس کی شادی کس سے ہوگی کہاں ہوگی کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم جس کا رشتہ جب جہاں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر کے رہے گا ناظرین صاحب نے کہا کہ متعلقہ یا بیوہ کی شادی کے لیے گیارہ بار درود پڑھنے کا حکم دیا ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ درود پڑھنا اچھی بات ہے سواب کا کام ہے لیکن گیارہ بار درود فجر کی نماز کے بعد ہی کیوں کیا درود کے لیے یہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے ناظرین پوری کتاب و سنت کو دیکھ لیجئے متعلقہ یا بیوہ کی شادی کے لیے گیارہ بار درود پڑھنے کا حکم نہیں ملے گا آپ جان لیں کہ کسی دینی عبادت یا ذکر و آسکار کے لیے کسی وقت کا خاص کرنا بیداد کہلاتا ہے آپ درود پڑھیں کبھی بھی پڑھیں لیکن کسی وقت اور کسی چیز کے لیے خاص نہ کریں جس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور آگے صاحب نے کہا کہ بیوہ یا متعلقہ کی شادی کے لیے سورہ عالم ران کی پہلی تین آیتیں 319 بار پڑھنا ہے ناظرین قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے سواب کا کام ہے ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملیں گی لیکن صاحب سے کوئی پوچھے کہ 319 بار ہی کیوں اور فضل کی نماز کے بعد ہی کیوں اور یہ سورہ عالم ران کی پہلی تین آیتیں متعلقہ یا بیوہ کی شادی کا وظیفہ ہے یہ کس نے تیہ کیا کیا اللہ نے بتایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ناظرین آپ سورہ عالم ران کی پہلی تین آیتوں کا ترجمہ پڑھ کر کے دیکھ لیں اور اس کی تفسیر بھی دیکھ لیں اس میں شادی یا متعلقہ بیوہ کی شادی کا کوئی سمبند نہیں ہے اور آگے صاحب نے کہا کہ پانسو بار سورہ فاتحہ اب یہاں صاحب سے کوئی پوچھے کہ فاتحہ کو پانسو بار پڑھنے کا حکم کس نے دیا کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ناظرین اور آگے آئیے عشاء کی نماز کے بعد ستر بار پڑھنے کے لئے صاحب نے کہا ہے اب صاحب سے کوئی پوچھے کہ ایک ہی آیت ستر بار کیوں اور عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے یہ کس نے وقت متعین کیا اس وقت وہ کس نے خاص کیا ہے کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے ناظرین صاحب نے کسی متلقہ یا بیوہ کی شادی کے لئے یہ وظیفہ بتایا ہے اب صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ وظیفہ آپ کو کہاں سے ملا کیا متلقہ یا بیوہ کی شادی کا وظیفہ اللہ نے بتایا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ناظرین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں عورتوں کو طلاق بھی ہوتی تھی اور عورتیں بیوہ بھی ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دوبارہ شادی کے لئے اس طرح کا کوئی وظیفہ بتایا نہیں ہرگز نہیں لیکن کیا ہوا عورتیں ایسے ہی متلقہ بیوہ بن کر ساری زندگی بیٹی رہیں تو جواب ملے گا نہیں بلکہ ہر ایک کی عدت پوری ہوتے ہی شادی ہو جایا کرتی تھی ناظرین وظیفہ یا ذکر و عذکار یہ دین اسلام کا حصہ ہے اس میں صرف وہی کام کیا جا سکتا ہے جس کی پرمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور جیسے کرنے کا حکم دیا ہے اور جب کرنے کا حکم دیا ہے اور جہاں کرنے کا حکم دیا ہے جس چیز کے لئے کرنے کا حکم دیا ہے وہی کیا جائے گا تو ہی اللہ کے دربار میں قبول ہوگا ورنہ نہیں بلکہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا لیکن خواتین و حضرات آپ جان لیں کہ متلقہ یا بیوہ کی شادی کے لئے کوئی وظیفہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ہیں اور جو صاحب اپنی ویڈیو میں بتا رہے ہیں وہ خود کا بنایا ہوا ہے اس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک بات اور صاحب نے کہا کہ اپنا استعمال کیا ہوا ایک عدد کپڑا کسی گریب کو دے دیں ناظرین کسی گریب کو اپنا استعمال کیا ہوا کپڑا دینا جائز اور درست ہے لیکن استعمال کیا ہوا ہی کیوں بلکہ آپ کسی گریب کو کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو نیا دے دیں استعمال کیا ہوا ہی کیوں اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اچھے اور اندہ مالچے لوگوں کی مدد کریں لیکن صاحب نے اس صدقے کو متلقہ یا بیوہ کی شادی سے جوڑ دیا ہے جو کی گہر اسلامی طریقہ ہے بلکہ استعمال کیا ہوا کپڑا جس میں خاص کر پسینہ بغیرہ لگا ہوتا ہے اس کا استعمال اکثر جادوگر لوگ کرتے ہیں ناظرین کنگھی سے نکلے ہوئے بال اور جسم سے اتارے ہوئے کپڑے کی حفاظت کیا کریں اگر کسی جادوگر کے ہاتھ میں لگ گیا تو جادو کے ذریعے سے آپ کو نقصان کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ جان لیں کہ استعمال کیا ہوا کپڑے کا تعلق متلقہ یا بیوہ کی شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب شادی کا جو وظیفہ اور وظیفہ کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ سب بھوت پر مبنی ہے جو خود کا بنایا ہوا ہے ناظرین اللہ نے جس کی شادی جہاں لکھی ہے وہیں ہوگی لیکن خیال رکھنے والی بات یہ ہے کہ شادی کے لیے جو جائز راستے ہیں اسے استعمال کریں ناظرین آج برے صغیر میں خاص کر ہندوستان اور پاکستان میں کسی کی دوسری شادی ہونا یا کسی متلقہ یعنی طلاق والی یا کسی بیوہ کی شادی ہونا انتہائی مشکل ہو گیا ہے آج لوگوں کے لیے زینہ آسان ہے لیکن دوسری شادی کرنا بڑا جرم کہلاتا ہے کوئی کسی بیوہ یا متلقہ کی مدد کر لیں یہ گوارہ ہی نہیں لیکن دوسری شادی کرنا بڑا جرم ہے اور کوئی متلقہ یا بیوہ کسی بہیائی کا راستہ اپنا لے سماج کو چل جائے گا لیکن کوئی آج اس سے شادی کرنے کو راضی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عورت ہی کسی متلقہ یا بیوہ کو اپنی بہن جیسے مان کر کے اس کو سوکن کے ہیسیت سے سیلیکٹ کریں گی کوئی کسی بیوہ یا متلقہ کی مدد کر لیں یہ گوارہ ہی نہیں ہے ناظرین اسی لیے سماج میں زینہ آسان ہے نکاح مشکل ہے اس لیے سماج کو بدلنے کی ضرورت ہے نہ کی اسلام کو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں